ہرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کبھی سعودیہ ریبیا جا کے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں آپ کو خوشکبری سناتا ہوں ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی ریبیا سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ایک ایسا پاکستان جدر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے آپ کو اور بھی خوشکبری سناوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیگ مانگے اور آئی ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو بشک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو کبھی گیس بڑھا دو کبھی فلانی چیز بڑھا دو آپ کو خوشکبری سناتا ہوں اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو وہ میں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم انداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے ہم ہندوستان کی غریبوں کی مدد کریں گے دوست ممالک ہیں ان سے کرزے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایف سے کرزہ لیں اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں لیکن جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا جی روپیہ گر یا کوئی مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پنا کے دنیا کے سامنے پر